وزیراعظم شہباز شریف میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں براہ راست لے چلتے ہیں عزت کے ساتھ واپس آئے ہیں اور خلقِ خدا اور دکھی انسانیت کے علاج کے لیے ان کو باقی زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن انسانی حد تک ڈاکٹر صاحب کی سربائی میں اور ان کی دوبارہ شمولیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہسپتال کی کارکردگی کو چار چاند لگیں گے پروفیسر ڈار صاحب جو پہلے ہی یہاں پر جو یہ بھی چلے گئے تھے اور واپس دوبارہ تشریف لے آئے ان کی بڑی مہربانی ان کے ہوتے ہوئے استعمال میں یقیناً امپرومنٹ ہوئی لیکن آج ہم نے جو بنیادی فیصلے کی ہیں ان میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ چیمن یہاں پر بورڈ آف گنز کے آج بن گئے ہیں اور انشاءاللہ ایک شاندار قویٹ ٹیم جو ہے دوبارہ انشاءاللہ استعمال کو چلائے گی اور یہ تیہ ہوا ہے کہ منمم پچاس فیصد جو مریض ہیں ان کو مکمل یعنی مفت علاج ہوگا چاہے وہ کڈنی یا لیور کا ہے ٹرانسپلانٹ کا ہے یا دوسرے علاج کا ہے وہ پچاس فیصدی مریض جو ہوں گے منمم وہ ان طبقات جو ہوں گے جن کے وہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھلاتے سفید پوش ہیں لیکن ان کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں وہ علاج کہاں سے کرائیں گے تو ان کو یہاں پر علاج فری یا پارسل مہیا ہوگا اور پچاس فیصدی وہ صاحب حیثیت جو اپنا علاج یورپ اور یہاں پر امریکہ میں کرا سکتے ہیں ان کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ اپنا پوری وہ اپنا اخراجات برداشت کریں اور علاج کروائیں اور وہ جو آمدن ہوگی جو صاحب حیثیت جن لوگوں کو اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ ٹرانسفر ہوگی غریب لوگوں کے علاج کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے جو سالانہ جو بجٹ اس کے علاوہ تیسری بات یہاں پر جو تیپ آئی ہے وہ یہ کہ جو نرسنگ یونیورسٹی جو ہم نے یہاں پر بنانی تھی جس طرح پچھلے تین سال ضائع کیے گئے اس طرح نرسنگ یونیورسٹی بھی یہاں پر بند ہو گئی کوئی کام نہیں ہوا اس کے لیے بھی ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ نرسنگ یونیورسٹی ایک سال کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا مجھے جو متعلقہ احکام ہیں انہیں اس بات کے یقین دلائے اور انشاءاللہ نہ صرف اس ہسپتال کی جو نرسنگ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا بلکہ پنجاب میں بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری کی جائے گی اور ورل کلاس یہ یونیورسٹی ہوگی اس کے علاوہ جو ہمارا خواب تھا کہ اس کو جان ہاپکنز ہسپل بنایا جائے وہ خواب یعنی حضورہ ہو گیا پچھلے تین سالوں میں تیتر بہتر ہو گیا اس لیے کہ جو حکومت تھی وہ پوری اس کوشش میں تھی کہ مسلم لیگ حکومت کے زمانے کے جو لوگ جہاں پر بھی تھے اچھے کام کرنے والے مثال کے طور پر یہ ایک ممتاز شخصیت فرشتہ صفت انسان جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو اس لیے فارق کیا گیا کہ یہ ہماری حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت لے کے آئی تھی نواز شریف کی حکومت میں آئی تھی اور اس غصے میں اور اس ہیٹ میں ان کو یہاں سے بدل دیا گیا اور تمام لوگ یہاں سے چلے گئے پتہ نہیں آہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ڈار صاحب کس طرح واپس آئے ان کی میں ہم بہت ممنون ہیں کہ کم از کم انہوں نے ایک بند ہسپتال کو جس کے اوپر بیس ارب رپے خرچ کیے گئے تھے اور کس طریقے سے اس وقت آہ اس زمانے کے جو آہ جو تھے امنا چیف جسٹس وہ بار بار یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ بیس ارب رپے لگا تو یہ کہاں خرچ ہوا ایک دھیلے کی کرپشن نیب الٹا ہو گیا اور رات دن یہاں پر ہزاروں کاغذات کی جانچ پرتال ہوئی ان چار سالوں میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں نکال سکے آج تک ایز ایسپیک مگر ہسپتال کو برباد کر دیا گیا اس لیے کہ امران نیازی ان کو ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی ماں سوائے اپنے مخالفین کو دوار سے لگانا اور دن رات آرڈرز دینا کہ ان کو جیلوں میں بجوائے جائے ان کے نیب کہ عقوبت خانوں میں بجوائے جائے کاش ان کو پاس وقت ہوتا کہ اس ہسپتال کے لیے جو دکھی انسانیت ہیں پاکستان کے اندر بیوہ یتیم غریب جو مریض ہیں ان کے علاج کے لیے وہ خود آتے میں پچھلے ایک مہینے میں تیسری یہ میرا تیسرا دورہ ہے اس ہسپتال کا کاش ان میں اگر اتنا حوصلہ ہوتا اور پاکستانیت ہوتی کہ وہ آتے یہاں پر اور مریضوں کے علاج کے لیے بہتر اقدامات کرتے نہیں ان کے پاس فرصت نہیں تھی کہ ہسپتالوں کے لیے کالجوں کے لیے سڑکوں کے لیے پانی کے لیے سالڈ ویس کے لیے ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے جو وعدے کیے تھے ایک کروڑ گھر بنائیں گے ایک انڈین لگائی جو وعدے کیے تھے کہ پچاس لاکھ نوکلیہ دیں گے کئی لوگ بیروزگار کئی لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے ایک کو نوکلی نہیں ملی بلکہ اس ہسپتال کو دیکھ لیجئے پاکستان کے ماہ ناز ممتاز ڈاکٹر سرجنز فیزیچنز جو دنیا سے آئے تھے یہاں پر اپنے ملک کے بھائیوں اور بہنوں اور ماہوں کے خدمت کرنے کے لیے وہ واپس چلے گئے اس لیے کہ امران نیازی کو ماہ سوائے گالی گلوش کے اور کردار کشی کے علاوہ ان کے پاس فرصت نہیں تھی ان کے پاس فرصت نہیں تھی ماہ سوائے کے جو کارٹل جو ہیں جو چینی ایکسپورٹ کر دو سبسیڈی دے دو اور پھر وہ وینڈ فال پروفٹ کمائیں پھر چینی اپنا کھر بہو روپے خرچ کر کے ارب روپے خرچ کر کے دوبارہ امپورٹ کی جائے جو باون روپے تھی وہ سو روپے تک پہنچ گئی میں اللہ تعالیٰ کا اپنے شکر نہیں ادا کر سکتا میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہوں کہ اس ایک مہینے میں رمضان چریف میں آپ نے دیکھا کہ سستہ آٹھا بھی ملا اور چینی بھی ستہ روپے رمضان بزاروں میں مہیا ہوئی آج مجھے بتایا گیا ہے کہ پورے پنجاب میں کتنے روپے بھی چار سو نوے روپے کے اوپر سبس بوریوں پورے پنجاب میں دی جا رہی ہے اور اربوں روپے کی سبسیڈی مہیا کی جا رہی ہے مجھے بتائیں کوئی جو نیا پاکستان کی شکت بات کرتا تھا اور ایک نئی امید کی بات کرتا تھا اور شفاف چلی کی بات کرتا تھا اور ایک نئے پاکستان کی بات کرتا تھا ایک ایک بتا دیں ان کا پاکستان کے در قدم اور فیصلہ جسے سبسیڈی دی گئے ہوئی عوام کو یعنی ساڑھے تین سال مہنگائی کے چکی میں عوام پس گئے غریب آدمی بلکل رول گیا اور زندگی ان کو پر تنگ ہو گئی ان کے پاس ایک لمحہ نہیں تھا کہ ایسے ہستوالوں میں آکے بہتری کرتے اور نئے ہستوال بناتے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہ فضل کرم سے آج دوبارہ میں نے ڈاکٹر سعید اکتر کو جوئی میں نے یہ منصف سمالہ خادم پاکستان کا ان سے رابطہ کیا یہ امریکہ میں تھے یہ تشریف لائے ان کی اہلیہ کو بچاری بیمار اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دکی عاملہ تعالیٰ فرمائے آج انہوں نے دوبارہ یہ چار سمالہ ہے اپنا اپنا چیمن کا اور ساتھ ان کی بڑی عظیم ٹیم ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ڈاکٹر سب واپس آئیں گے اور یہاں پر دکھ وی انسانیت کا جو غریب ہیں جو پیسے جو وسائل جن کے پاس نہیں ہیں اور زندگی ان کو پر تنگ ہے ان کے پر فری علاج ہوگا جو کچھ پیسے دے سکتے ہیں وہ وہ دیں اور جو اللہ نے جن کو بہت وسائل سے نوازا ہے اور بہت وسائل دیئے وہ اپنا پورے اپنا پیمنٹ کریں گے اور اور علاج کروائیں گے یہی مروجہ طریقہ ہے پوری دنیا میں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تین سال اس ہستال کے ضائع ہو گئے نہ جانے کتنے آہ سینکڑوں مریض اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے جن کا علاج ہو سکتا تھا صرف اصرف خان صاحب کی امران نیازی کی ہٹ درمی اور ان کے پتھر دلی کی وجہ سے پتھر دل اگر دل میں انسان کا دل ہوتا تو پھر جناب اٹھتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ فلانے بنایا یا فلانے یہ پاکستان کا ہے اور یہ عوام پاکستانی ہیں جن کا حق ہے کہ ہمیں وہاں پر سب اپنا تعلیم کے علاج کی سہولیات ان کو ملیں بدکسبتی ہے کہ تین سال انہوں نے ضائع کر دیے اور یہ ہستوال کی مشینری جو جدید ترین مشینری ہے اربوں روپے کی سرمایہ کاریس اس غریب قوم کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے خون پسینے سے کمایا ہے اس کے ذریعے یہ جدید ترین مشینری آئی ہر چیز مہیا کی گئی باہر کے ایکسپرٹس آئے انہوں نے اس کی مانٹرنگ کی لیکن تین سال ہستوال تقریباً بند اس لیے رہا کہ ان کو نفرت یہ تھی کہ یہ مسلمی نون کے دور میں کیوں بنا اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور امران نیاجی قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ بددوائیں جو آسمانوں کو چیر جاتے رہی ہیں اس خدا کے پاس جن لوگوں کو یہاں پر وقت پر علاج نہ ملا جن لوگوں کو یہاں پر ڈاکٹر چلے گئے ان کا ٹرانسپلانٹ نہ ہوا ان کو دوائی یہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں بھی آپ کی پوچھ کچھ ہوگی اور دنیا میں بھی ہوگی انچاللہ لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا یاد رکھنا آپ کو معافی نہیں ملے گی ایسے کبھی گناہوں کی میں یہ الفاظ کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کوئی کوئی سوار بتائیے باری باری آپ کو تباہی کی تباہی انہیں تباہی کی کئی لوگ سینکروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اب بتائیں ان کے خاندانوں کے بدعائیں کس کو لگ رہی ہوں گی یہ عمران نیازی یہ ہے وہ نیا پاکستان جو اس نے تباہ و برباد کر دیا اخلاقیات کو تباہ کر دیا ہمارے معاشر کو تباہ کر دیا سماج کو تباہ کر دیا گالی گلوچ آج قوم کی کروڑوں مائے اور بہن ان کے سر شرم سے جھگ گئے جو انہوں نے زمان پر سے استعمال کی کوئی زی شعور انسان اس طرح کے الفاظ مومن نہیں لاسکتا جو صاف پانی کا منصوبہ روکا گیا وہ آپ کے علم میں ہے اور نیب کورٹ نے ان تمام جن کو ملزموں کو جو نیب نے امران نیازی کے کہنے کی اوپر امران نیازی دن رات نیب کے اوپر سوار رہتا تھا اور جب میں اپنی بات مجھے کرنی بڑی معیوب لگتی لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں دوسری مرضوہ نیب کے عقوبت خانے سے ٹرانسفر ہو کے کوئی لکپت جیل آئے تو خود امران نیازی لاہور میں تھا اور شہداد اکبر کو رات کو میٹنگ کی اس کو زمین پر سلاو میں سو گیا اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے وہ رات گزر گئی کمر میں میرے درد تھی ان کو کہا کہ عام قیدیوں میں اس کے ساتھ بٹھاؤ جس شخص کو یہ صرف اس کی فرصت نہ ہو کہ اس کو بکتر بند گاڑی میں بٹھاؤ تاکہ ہجگولے پڑھیں کمر میں درد ہو اس نے قوم کی کیا خدمت کرنی ہے لہٰذا اگر وہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک اپنا سیول وار کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے اور یہ ملک قائد عاظم نے بنایا لاکھوں مسلمانوں نے بنایا جو انہوں نے قربانیاں دیں کروڑوں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے اندرستان تو یہاں آئے وہ اس کو ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ انشاءاللہ پاکستان قائم اور رائم رہے گا اور انشاءاللہ جمہوریت ہوگی ملک آگے چلے گا انشاءاللہ جو وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ہم بتائیں گے انشاءاللہ جی بلکل صحیح آپ کو یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا یہ میں نے کہا تھا کہ آئیں چارٹر آف ایکانومی کو سائن کریں دودہ اٹھارہ میں پہلی اسمبلی میں جو پہلا اجلاس تھا اس میں میں نے کہا تھا کس طرح پایا حکارت سے تو ٹھکرا دیا گیا تھا یہی وہ زہر عمران خان نیازی اس معاشرے میں گھول رہا ہے یہی گالی گلوچ اور اس کی قیمت بہت مہنگی دینے پڑے گی قوم کو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا یہ ہم فیصلہ کریں گے لیکن یہ بات جو لندن میں بات ہے سو فیصد غلط ہے اس میں کوئی سچائی نہیں اب دیکھ لیے کہ یہ ہمیں تو آئے وہ صرف ایک مہینہ ہوا یہ ساڑھے تین پونے چار سال جن کے دور میں یعنی وارٹر پلانٹ بند ہو گئے فلٹر پلانٹ بند ہو گئے صفائی اپنا وہ گند اٹھانا بند ہو گیا اور آج اپنا غلازت کے ڈھیر میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے وہ شخص جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا اس کا نام ہے عمران نیازی اور اس کا خمیازہ اس کو بھگت نہ پڑے گا انشاءاللہ بیکی علائی میں وزیر آزم شہباز شریف میڈیا سے گفتو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی کے پاس گالم گلوچ کے سوا کوئی اور کام نہیں تھا موسیقی